ومن آردان ذکری فإن لهم عیشة تنکن ونخشر یوم القیامت عاما قال رب لما حشرتني عاما وقد كنت بصیرا قال کذالک آتتک آیاتنا آیاتنا ونسیتها وکذالک اليوم تنسا وکذالک نجزی من اسرح ولم یومن بے آیات رب والعذاب الآخر اشت وعبقه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نبیت قلوبنا بالقرآن وزیم اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارکہ فی شان حبیبه مخبر وآمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام علیکہ یا نبی غحمہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا رسول الملاحم تمام حمد وآسحاب تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدوہ الگریم کی زیادہ باراکات کے لئے رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نازمے اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ضویل احتشام معزز محترم مکرم سامعین علماء کرام مہمانان علی مرتبت خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی جللہ شانہو نے ارشاد فرمایا ومن آرد ان ذکری فإن لہو معیشة تن تن کا اور جس نے میری یاد سے مو پھیرا تو اس کی زندگی کا جامع تن کر دیا جائے گا ونخشرہ یوم القیامت عاما اور قیامت کے دن ہم اسے اندہ اٹھائیں گے قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَتْتَنِ عَامَا وَكَدْ كُنْتُ بَسِیْرَا وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اندر کیوں اٹھایا گیا مجھے تو آنکھیں دے گئی تھی میں تو دیکھتا تھا دنیا پہ آواز آئے گی قَالَ قَزَالِكَ اَتَتْكَ آئیَا تُنَا فَنَسِيْتَهَا اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تیری طرف میری آئیتیں آئی تھی تو نے ان کو بھلا دیا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا وَآجَ تُجھے فراموش کر دیا جائے گا وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَنْ اَسْرَ اسی طرح جس نے حد سے تجاوز کیا ہم اس کو سزا دیں گے وَلَمْ يُوْمِنْ بِعَایَاتِ رَبِّهِ اور جس نے اپنے رب کی آئیتوں پر ایمان نہ لائے جائے وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَّدُّ وَعَبُقَهُ اور پھر فرمایا آخرت کا ذاب بہت سخت اور دائمی ہے تو کہا جس نے میرے ذکر سے مو پھیر دنیا کے اوپر دو خوبصورت آنکھیں اس کو دی گئی لیکن قیامت کے دن بینائی اچھک لی جائے گی اور وہ حشر کے میدان میں اندہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ مالک میں تو انکھیا رہا تھا تو آج مجھے نابینا کیوں پیدا کیا گیا کہا کہ میری نشانیوں کو میری نشانیوں کو تُو نے جو پایا تھا اور فراموش کر دیا تھا آج تجھے فراموش کر دیا تھا ذکر سے مراد کیا ہے مفسرین کے مختلف اقوال ایک قول یہ ہے کہ ذکر سے مراد دین ہے جس نے دین سے مو پھیرا تو اس کی آنکھیں نرگسی بھی ہوئیں اس کی آنکھیں جیل جیسے بھی ہوئیں تو قیامت کے دن اجار آنکھیں ہوں گی اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکے گا بقا دین میں ہے زندگی دین میں ہے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہمیں دین کی ضرورت ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم زندگی کیسے گزارے اس نے نظم بھی ساتھ دیا اگر اس طرح زندگی گزاریں تو اس کی نظروں میں محبوب قرار پائیں گے اور اگر ہم خواہش نفس سے زندگی گزاریں تو زندگی تو پھر بھی گزر جائے گی لیکن قیامت کے دن رسوائیاں گھیر رہی ہوں گی پھر بندہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے راستے پہ بسر کیا ہوتا ہے لیکن پھر کیا فائدہ جب جڑیاں کھیت چوک گئی ہوں گی وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آب خوش انگام کا جل گیا جب کھیت برسامی تو پھر کس کھام گا اس مختصر اور عارضی زندگی میں اللہ ہمیں دین کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ذکر سے مراد تلاوت کلام مجید ہے جس نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا راتوں کی تنہائیوں میں اس کی تلاوت نہیں کی اس کے پیغام کو نہیں سمجھا تو یہ آنکھیں اس لئے رب نے دی تھی کہ اس سے میرا قرآن پڑھو تو قیامت کے دن وہ شخص نابی نہ اٹھایا جائے گا میرے حضور نے اشار فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو پھر کہا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَّبْاكُوا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرت داتا گھنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا مقدر پھر رویا کرو کتنے سنگ دل ہو گئے ہو امام ابو نعیم نے ہلیہ میں لکھا لا خیرہ فی ایدن لا تب کی من خشیت اللہ اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو رب کے خوف پر روتی نہیں ہے رومی کہتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اکتا ہے اور جہاں آسو چلتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے تو کہا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو میں اگر یہ اندازہ کرنے بیٹھتے ہوں کہ میں ایک سال میں کتنے دروسے قرآن دیئے ہیں تو اس کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہوگی ہزار سے متجابس ہوگی اور اگر میں کہوں کہ میں کتنے دروس آپ تک پہنچا سکا ہوں ان کی تعداد بھی ہزاروں تک ہوگی تو میرا مقصود یہاں آپ کو بغیر کسی تشریح کے مختصر پیغام دینا ہے کہ قرآن خود نور دیتا ہے اس کی تلاوت کیا کرو ایک حدیث ہے جب میں نے پہلی بار پڑی تھی تو میرے اوپر ایک کپ کپ ہی تاری ہوگئی اور وہ لمحے دوبارہ تو نہیں اس انداز سے مل سکے لیکن جب بھی میں پڑھتا ہوں ایک حض ملتا ہے فرمایا قرآن یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے کرٹ لگتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرہ رب کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں یہ کنیکشن کا ایک سرہ یہاں ہے تو دوسرا منگلہ میں ہے تو یہاں بھی اجالے آرہے ہیں تو کہا قرآن ڈائریکٹ فیض دے گا قرآن ڈائریکٹ نور دے گا علامہ اکمال نے اپنے ایک ملنے والے کو خط لکھا کہا ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی تلاوت کرو خالی تلاوت کرنے والے کے قلب کا تعلق حضور کے دل سے جڑ جاتا تو کہا کہ ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت ہے سیارہ ڈائیجسٹ کا ایک قرآن نمبر چپا تھا اس میں ایک شخص کی کہانی لکھی تھی کہ قبر کھوتے اس کی قبر کھل گئی لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں روشنی ہے اور کفن بھی میلہ نہیں ہوا اور وہاں گلاب اگے ہوئے ہیں جس کی خوشبو سے محول میں اتر پھیلا ہے تو لوگ اس نشان پہ صحبے قبر کا گھر تلاش کرتے رہے اس کی بیوہ سے ملاقات ہو گئی اگرچہ وہ بہت زیادہ بڑی ہو چکی تھی پوچھا تیرے شہر کا کیا عمل ہے کہ ہم نے اس کی قبر میں روشنی بھی دیکھی ہے اور خوشبوے بھی دیکھی اس نے کہا میرا شہر ایک دہاتی شخص تھا مجھے کوئی اس کا ایسا عمل نظر نہیں آتا ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ وہ قرآن مجید تو نہیں پڑا تھا لیکن اس کتاب سے محبت اسے بڑی تھی اور صبح جب نماز پڑھنے جاتا تو لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھتے تھے تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے بھی یہ برکت نصیب ہوتی اب گھر آتا تو اس کے قدم بوجل ہوتے گھر آکے تاک پہ پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے پھر بیچے آ جاتا کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے میری برد قسمت ہی ہے مجھے نہیں پتا لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے تیرا کلام ہے انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے تو آج اس کی قبر میں جو اجالے پھیلے ہوئے ہیں تو اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہیں اللہ ہم سب کی قبروں میں روشنیاں کر چونکہ ہماری تحریک قرآن مجید کی تحریک ہے تو اللہ کی کرم نوازیاں ہو جائیں ہم اس کتاب کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن نوکری تو اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہے اللہ اس کتاب کی برکتیں ہمیں نصیب کرے تو میں آج کے اس اجتماع میں آپ کو یہ سبق دیتا ہوں یہ آپ کو وظیفہ دیتا ہوں کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیا کرو مجھے پچھلے دن میں ایک صاحب ملے اور مجھے کہنے لگے کہ ایک صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے فرمایا ہے قیامت کے دن میں اتنی دیر تک رب کو دیکھوں گا بھی نہیں نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھوں دا جب تک میرے سارے مرید نہ بخشے گئے میں نے کہا یہ اس کی جنت ہے یہ اس کی حمت ہے میں تو اپنے ملنے والوں کو کبھی یہ بھی زمانت نہیں دے سکتا کہ میں تمہیں بخشے والوں گا نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں زمانت دی ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ عمل کرو اور اس کے فضل کیا سکھو یہ طریقت سرہ سر محنت کا نام ہے اور کوشش کا نام ہے میرا موضوع دوسری جانب نہ نکل جائے تیسرا مہنہ اس کا جو کیا ہے وہ قرآن مجید کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے ذکر سے مراد قرآن مجید کے جو تقاضیں ہیں ان پہ عمل کرنا ہے جو قرآن نے بتایا ہے جو چیزیں حلال کی ہیں اور جن چیزوں سے حرام کیا ہے ان سے بچنا جو حرام کی ہیں چیزیں ان سے بچ جانا اور جو حلال کی ہیں ان کو بجا لانا یہ اللہ کا ذکر ہے اور جس نے اس سے اعراض کیا تو قیامت کے دن وہ نابی نہ اٹھایا جائے گا اور چوتھا مانا جو حضرات مفسرین نے کیا ان کو یہ مانا کرتے ہوئے لطف آیا ہوگا میں نے پڑھا تو مجھے مزہ آیا آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا وہ کہتے ہیں ذکر سے مراد مصطفیٰ جانے رحمت کی ذات ہے تو کہا جس نے میرے مصطفیٰ سے مو پھیرا تو میں اس کو اندہ کر دوں گا یہ آنکھیں ہیں اس لیے کہ ان آنکھوں سے حضور کو دیکھیں وہ اجڑی ہوئی آنکھیں ہیں وہ بیکار آنکھیں ہیں جو حضور کو دیکھنے کی آرزو نہیں کرتے اور وہ جس نے حضور سے اعراض کیا حضور سے رخ پھیرا اللہ فرماتا میں اس کی بنائی اچک لوں گا یہ تو آنکھوں کا نور نور محمد کا صدقہ تھا اور جس نے ان آنکھوں سے اس محبوب کا دیدار نہیں کیا یا اس محبوب کے دیدار کی طلب نہیں کی تو اس کی بنائیاں واپس لی جائیں ایک خاتون تھی مدینے میں جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے تو ایک دن وہ حضور کے پاس آگئے کہ حضور دعا کریں میری یہ بیماری دور ہو جائے میں اس مرض سے نجات پا جاؤں فرمایا کہ تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور اگر تم صبر کرو تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی اس نے کہا یہ جنت والا سودا مجھے قبول ہے مجھے پڑے مرگی کے دورے مجھے کوئی پریشانی نہیں مجھے جنت والا سودا منظور ہے لیکن حضور اتنی میری گزارش ہے کہ میں عورت ذات ہوں جب میں مرگی کے دورے سے گر پڑتی ہوں تو میرا سطر بھی بعض اوقات کھل جاتا ہے تو یہ دعا کرنے کہ میرا سطر نہ کھلے تو باقی مرگی کے دورے پڑتے رہیں مجھے اس کی پریشانی نہیں حضور نے دعا کر دی اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے لیکن سطر اس کا محفوظ رہتا تھا تو اس نے کہا مجھے جنت والا سودا قبول ہے ایک صحابی حاضر ہوا اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کہ ارس کی حضور دعا کریں کہ میری آنکھوں کی بینائی پلٹ آئے تو حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اور اگر تو چاہے تو اس کے بدلے میں جنت کا بادہ دیتا ہوں تو اس نے کہا جنت کی بات تو آپ نے کی ہے اور آنکھوں کی بات میں نے کی ہے تو مجھے تو آنکھیں چاہیے اچھا یہاں میں سوچتا ہوں کہ اس بوڑی عورت نے جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے عورت ہو کہ اس نے کہا مجھے جنت والا معاملہ قبول ہے لیکن بیماری رہے لیکن اس آدمی نے کہا کہ مجھے یہ بیماری قبول نہیں ہے تو اس نے کیوں اس عورت جتنا حوصلہ نہ کیا تو جو میرے اندر بات آئی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا مجھے آنکھیں ملے نہ تو میں آپ کا دیدار کروں اور آپ کا دیدار کروں گا تو جنت بھی مل جائے گی میں تو آنکھیں ہی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں آپ کا بددوہا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تو کہا کہ ذکر سے مراد مصطفیٰ کریم ہیں جنہوں نے حضور سے رخ پھیرا اللہ فرماتا ہے میں اندہ کر دوں گا آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کو نظر نہیں آتا میں کنایا کو سری سے بلیغ سمجھتا ہوں میرا مزاج ہے کچھ لوگ مجھے اس پہ متعون بھی کرتے ہیں یہ کوئی دس سال نات پڑے نا کوئی سنا خان اور ہر سال اس کا ریٹ بھی بڑھتا جائے تو دس سال کے بعد اس کے سر پہ سونے کا تاج رکھتے ہیں کہ اس کی خدمات کا صلح ہے حالانکہ اس نے کبھی ریٹ بھی کم نہیں کیا تھا اور جس نے اکی سال قرآن مجید کی نوکری کی اور صویر سے شام تک جتا رہا تو اکی سال کے بعد لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ سنی بھی آئے کے نہیں ہے مجھے اقبال یاد آئے اقبال نے کہا لوگو میں تم اس سے اپنے شیروں کی داد نہیں مانتا تم مجھے کیا دوگے میں تو اپنے شیروں کی داد قیامت کے دن رسول اللہ سے مانوں گا جو حضور سے رخ پھیرتے ہیں پھر اللہ انہیں دنیا میں بھی نابینا کر دیتا ہے اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے اگر چاہتے ہو کہ یہ آنکھیں بھی روشن ہو اور دل کی آنکھیں بھی روشن ہو تو اپنا رخ سیدھا مدینہ کی طرف رکھا کرو پھر تمہارا دل بھی روشن ہوگا اور تمہاری آنکھیں بھی روشن ہوگا اللہ اکبر تو کہا ذکر سے مراد ذاتِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر کسی نے کسی بدبخت نے حضور سے رخ پھیر لیا تو پھر وہ کسی کام کاج کا نہ رہا قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ نابینا اٹھائے گا وَمَنْ عَرَدَ عَنْ ذِكْرِ جس نے میرے ذکر سے رخ پھیرا فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ کہا اس کی زندگی کا جامع ہم تنگ کر دیں گے دنیا کے اوپر قافر ایش و عشرف میں ہوتے ہیں اور اہلِ ایمان سخت تنگ دستی میں اس وقت دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے حکموں کو توڑنے والے اس کے ذکر سے اعراض کرنے والے عالی نصر محلات میں رہیں اور فقیروں کو جھونپڑے بھی میسر نہ ہو تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں محشت تنگ کر دیتا ہوں تو محشت تنگ تو ان لوگوں کی نظر آ رہی ہے جو رہِ خدا کے مسافر لگتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ مخلص مفلص ہوتا ہے تو یہ پھر اس کا محمل کیا ہوگا تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں محشت کی تنگی جو ہے وہ گزران کی تنگی ہے اگر وہ محل میں بھی رہتا ہے لیکن سوتا نید کی گولیاں کھا کے ہیں اور یہ رید پہ بھی سوتا ہے لیکن مزے کی نیند سوتا ہے سویا بھی ہوتا ہے اور دیدارِ مصطفیٰ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو پھر زندگی تو اس کی زندگی ہے نا جاگتا ہے تو حضور کا ذکر کرتا ہے سوتا ہے تو مدینہ کی سیر کرتا ہے تو زندگی تو اس کی زندگی ہے اللہ خطبر تو کہاں ہم اس کی محشت کو اس کے گزرانے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں اور اس سے دوسرا قول مفسرین نے یہ لیا ہے کہ قبر کو تنگ کر دیے جائے گا حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو کفار و فساق ہیں ان کی قبر میں ننانویں تنین مسلط کر دیے جائیں تو پوچھا گیا کہ ننانویں تنین کیا ہے ایک کم سو تنین جو مسلط کیے جائیں گے کہا وہ ایسے سانپ ہوں گے جن کی سو سو پھن ہوگی اور اس کو قیامت تک ڈسٹے رہیں گے اس کی بوٹیاں نوچتے رہیں گے یہ اس شخص کی سزا ہے جو اللہ کے حکموں سے روخ پھیرتا ہے تیسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی زندگی انتہائی زیت میں ہوگی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور میں دوپہر کے اجتماع میں بتا رہا تھا کہ جب جہنمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس صورت میں نہیں ڈالا جائے گا یہ محمدی صورت ہے یہ صورت چھیل لی جائے گی اور اہد پہاڑ پہاڑ جتنا ایک ایک دانت ہوگا اور ستر ستر گز موٹی کھال ہوگی اور شکل تبدیل کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو سوا کر کے ڈالا جائے گا یہ ان بدنصیب لوگوں کی کہانی ہے جو ذکرِ الٰہی سے اعراض کرتے ہیں جو مصطفیٰ سے رخ پھیرتے ہیں تو اگر چاہتے ہو زندگی تو پھر اپنا قبلہ حضور کی جانب سیدھا کرو تو پھر دنیا میں بھی موج ہے آخرت میں بھی موج ہے یہ سوال کہ مومن کی زندگی غربت کی ہے دکھوں کی ہے اور قافر موج میں ہے تو یہ اس کے دکھ اس کے بدنی دکھ ہیں اس کے قلب کو دکھ نہیں ہے اس کا قلب راحت میں اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن جب مقامِ رضا پہ ہوتا ہے تو پھر وہ دکھ میں نہیں ہوتا جب مومن کامل مومن بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی ہر شے کو بخوشی قبول کرتا ہے جے سوڑا میرے دکھ وچرازی پھر میں سکنو چلے ڈاؤں پھر اس کے لئے وہ سامانے راحت ہو جاتا ہے حضرتِ ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا نا تو حضور نے کہا کہ اگر تم اس کو ابھی چھپالو تو بہتر ہے چونکہ پورے مکہ کا محول مسلمانوں کے خلاف تھا اور حضور تھے دارِ ارکم میں یہ وہاں سے نکلے تو سینِ حرم میں آگئے تو قابعہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے انہوں نے بلند آواز سے کہا سنادیدِ قریش اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے کہ لوگوں سن لو میں نوکر بن گیا ہوں مصطفیٰ جانِ رحمت کا تو کہتے ہیں ابھی جملے پورے نہیں ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے مکی اور گھونسے میرے اوپر برسنے لگے وہ مجھے مار دینے لگے تھے حضرت عباس بن عبد المطلب آڑے آگئے انہوں نے کہا لوگو یہ بنو غفار کا شخص ہے اور بنو غفار مدینے میں بستے ہیں اور تمہاری تجارت کا انحصار شام پہ ہے اور تمہارا شام کا رستہ مدینے کے قریب سے گزرتا ہے اور اگر تم نے شخص کو قتل کر دیا پھر تمہارا وہ رستہ مفوظ نہیں رہے گا تم اسے قتل نہیں کر رہے اپنا معاشی قتل کر رہے یہ بات سمجھ میں آگئی تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا کہتے ہیں میں آبے زمزم پہ گیا اور میں نے سارا بدن دھویا اور زخموں اور جو ہے وہ جو خون لگا تھا میں نے آبے زمزم سے اپنے پورے بدن کو صاف کیا اور شام گہری ہو گئی تو میں چادر اور کر حرم کے سہن میں لیٹ گیا حضرت عبو ذر کہتے ہیں لیکن مجھے نین نہیں آتی تھی لگتا تو یہی ہے اس لیے نین نہیں آتی تھی کہ زخم بڑے گہرے لگ گئے تھے لیکن حضرت عبو ذر کہتے ہیں نہیں اس لیے نہیں کہ زخم گہرے تھے نین اس لیے نہیں آتی تھی میرا جی چاہتا تھا جلدی صویر چڑے اور دوبارہ کھڑا ہو کے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دوں اور وہ پھر مجھے مارے جو لطف مار کھانے میں آیا تھا میرا دل ترستا تھا کہ وہ لمحے دوبارہ آئیں وہ مزہ دیا ہے تڑپنے میری آرزو ہے یارب میرے دونوں پہلوں میں دلیں بے قرار ہوتا اور حضرت باہو تو دو قدم آگے بڑھ گئے لولو دے مڑ لک لک چشمہ تو ایک کھولانتے ایک کجہ اللہ فکر تو کہا یہ میری آرزو تھی تو مار کھانے میں بھی لذت آتی ہے اور سکون ملتا ہے تو اہل ایمان جب مقام رضا پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ زندگی تلخ زندگی نہیں ہوتی بلکہ وہ ان کی زندگی راحت کی زندگی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ محبوب کی جانب سے ہے بلکہ ایک حضور کا فرمان سن لیجئے اور اگر زندگی کی تلخیاں بھی ہیں تو اس ایک حدیث سے مٹائی جا سکتی آج بجلی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ ہے آج گیس نہیں ہے معاشی بہران ہے گھرگر مسئیبت کھڑی ہے آج ہر بندہ پریشان ہے لیکن ایک حدیث سن لیں یہ ٹینشن فری حدیث ہے آپ کے اندر ٹھنڈ اترے گی اس حدیث کے سنتے ہی اور آپ اگر غریب ہیں تو غریبی پہ ناز کریں سید نالی المرتضی فرماتے ہیں جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا کہ میرے بندے تو تو بندہ ہو کے تجھے تین وقت کا کھانا چاہیے تھا تجھے بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی سردی گرمی کا لباس چاہیے تھا تجھے گھر کی دہلیس پہ بڑی ہونے والی بیٹی کا جہیز چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود تو کہا اگر تُو اللہ کے دیئے پہ راضی ہو گیا تجھے تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے تو کہا جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا اللہ اکبر تو کہا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں یہ وہ بدنصیب ہے وہ بدبخت ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَةِ اور قیامت کے دن اس کو نابینہ اٹھایا جائے گا اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہو گیا اللہ اکبر یہاں بھی مفسرین نے بات کی ہے کہ نامہ عمال تو وہ کھولیں گے اور اس میں اپنے عمالِ بد پڑیں گے تو پھر نابینہ کیسے ہوں گے تو اس کا ایک جواب یہ دیا انہوں نے کہ عمل حجت ہوں گے یعنی آج چمک چمک کے باتیں کرتے ہیں اپنے کفر پہ اور اپنے اسیان پہ اور اپنے گناہوں پہ دلیلیں گھرتیں ایک آپ بے نمازی سے پوچھ رہے تو وہ بھی کوئی دلیل دے دے گا آپ ایک شرابی سے پوچھیں تو وہ بھی کوئی بات کرے گا آگے سے آپ کو چپ کرا دے گا اور کچھ نہیں ہوگا تو داڑی کا تانہ دے دے گا امام کا تانہ دے دے گا لیکن یہ دلیلیں اس دنیا پہ چلتی ہیں بڑے شولہ نواہ خطیب ہوتے ہیں لیکن جب جج کے سامنے جاتے ہیں تو پبلتیاں بند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی جللہ شانہو کہ حضور جب پیش ہوں گے تو اس وقت دلیلیں مٹ جائیں گے عامل حجہ ایک معنی یہ کیا گیا لیکن یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ انہیں چند لمحوں کے لئے بینائی دی جائے گی جس سے اپنا نام اعمال پڑھ سکیں گے اور وہ ان کی توقیر کے لئے نہیں ان کو رسوا کرنے کے لئے ہوگا تاکہ وہ اپنے نام اعمال کی بدیاں پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کیا کرتوتیں کرتے رہے اور کیا کیا جو ہے وہ گل کھلاتے رہے اور اس سے مزید شرم سار ہوں اور پھر آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے گی اللہ اکبر تو کہا یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اوپر اللہ کے ذکر سے رخ پھیرا اللہ کی یاد سے مو موڑا اللہ تعالیٰ اشار فرمائے تو وہ بندہ کہے گا جس کی آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے گی کہ مالک مجھے تو موٹی موٹی آنکھیں دی گئی تھیں میری آنکھوں پہ تو شاعروں نے غزلیں لکھی میری آنکھوں پہ تو قصیدے کہے گئے میری آنکھوں کو کبھی جیل کہا گیا میری آنکھوں کو کبھی نرگس کہا گیا کبھی چشم آہو سے میری آنکھ کا تذکرہ ہوتا تھا لیکن آج یہ آنکھیں بے نور کیوں ہو گئی تو آواز آئے گی اللہ اکبر کہے گا مالک مجھے اندر کیوں کہنا دیا گیا وقد کن تو بصیرا میں تو انکھیارہ تھا میں تو بینہ تھا آواز آئے گی تیرے طرف ہماری نشانی آئی تھی ہماری آئیتیں آئی تھی فنسیتہا کتنا متقبر تھا تُو نے میری نشانیوں کو میری آئیتوں کو بھلا دیا تُو نے کبھی آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے تُو نے کبھی پروانی کی اتنا مغرور ہو گیا تجھے اتنا نشاہ تڑ گیا دنیا کا تجھے دنیا کی جو ہے وہ اتنی لذت ملنے لگی کہ تُو حقارت کی نظر سے گزر جاتا تھا جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور تجھے قرآن میسر نہیں تھا تُو نے قرآن کی آئیتوں کا انکار کیا تُو تمرد اور سرکشی میں مبتلا ہو گیا اور تُو کفر و اسیان میں مبتلا ہو گیا آج جو ہے وہ تیرے ساتھ میں یہی سلوک کیا جائے گا وَقَذَلِكَ الْيَوْمَةُنْسَا آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر وہ چیخے گا چلائے گا ستر سال تو اس کو کوئی جواب نہیں دے گا ستر سال کے بعد اس کی پکار پہ داروغہ جہنم جڑکتے ہوئے کہے گا کیا ماجرہ ہے تو وہ کہے گا ہائے پیاس سے مر رہا ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا ستر سال کوئی فریاد نہیں سنے گا اسے بھولا دیا جائے گا فراموش کر دیا جائے گا اللہ اکبر پھر اسے مائے حمین کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی جب پیے گا تو چیرے کی کھال ادھڑ کے اس کے لئے گر پڑے گا اب پانی گرم ہو تو آپ پیچھے کر دیتے ہیں کہ میں نہیں یہ پیوں گا لیکن اس دن پینا پڑے گا تو اس سے انتڑیاں کٹ کٹ کے گریں گے اور بار بار اس عذاب سے اس کو گزرنا پڑے گا اللہ اکبر وَكَذَلِكَ نَجْزِ مَنْ أَسْرَفْ فرمائے اسی طرح ہم اس شخص کو سزا دیں گے جو حد سے تجاوز کرتا ہے جو اللہ کی حکموں کو توڑتا ہے وَلَمْ يُعْمِمْ بِعَيَاتِ رَبِّهِ اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ شَدُّ وَعَبْقَوْ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور دائمی ہے ختم نہیں ہوگا وقت سمٹ گیا میں مضمون آگے لے جانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے درمیان میں آیات چھوڑ رہا ہوں وَلَا تَمُدَّنَّ أَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَ بِهِ أَزْوَاجَ مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ارشاد فرمایا کہ آپ مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھئے ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے کافروں کو کافروں کو ہور و قصور دیئے محلات دیئے اقبال نے کہا تھا کہ افرنگ کا ہر کوچہ ہے فردوس کی مانت تو یہ زندگی ان کو دی لیکن اس زندگی کے باوجود عالی نسب محلات کے باوجود اس کے باسی اجڑے ہوئے ان کی زندگی کے اندر کوئی حرارت ہے ہی نہیں تو یہ ظاہری چمک ہے میں ایک لمبی مسافت سے تھکا ہوا تھا میرے کان میں آ کر کسی نے سرگوشی کی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو وہاں لے چلیں جہاں علامہ اقبال نے اپنی زندگی کا ایک وقت گزارا ہے مچوں گیا اور مخاطب ہوا تو میں نے کہا کہ میرے میزبان کا تقاضہ ہے کہ آپ رات میرے پاس رکیں مجھے اٹھارہ دن ہو گئے لیکن میں ایک رات بھی ان کے پاس رکنا مشکل ہے میرے لئے سفر میں رہا ہوں اور آج میں ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات میں آپ کے ہاں رکوں گا بیٹھیں گے باتیں کریں گے اور صبح میں نے گیارہ بجے چلے جانا ہے تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں نے کہا کہ میری بھی آرزو ہے لیکن اگر آپ میرے میزبان سے اجازت لے لیں میں نہیں کہوں گا آپ کہہ رہے تو اس نے میزبان سے پوچھا تو اس نے میری جانب دیکھا تو میں نے آنکھوں سے کہا اشارے سے کہا کہ میرا جی بڑا چاہتا ہے لیکن میں آپ کی محبت سے مجبور ہوں اس نے کہا جی دو سو کلومیٹر در جانا پڑے گا اور پھر اس شہر سے دو سو کلومیٹر میرا گھر ہے تو یہ چار سو کلومیٹر آپ کو فاصلہ پڑے جائے گا اور صبح صبح آپ نے نکلنا بھی اور آٹھ گھنٹے کی محفل میں آپ سلسلہ بیٹھے ہیں میں نے کہا میں تھکن گوارہ کرلوں گا مجھے شوق ہے اس جگہ کو دیکھنے کا جہاں اقبال بیٹھ کے جو ہے وہ محبت کے گیت گاتے رہے اور جس جگہ کو اقبال نے مغرب کی پرسکون جگہ کہا ہے تو وہ کہنے لگے ہاں وہاں ایک سو بیس سال کی زندگیاں لوگوں کی ہیں تو میں سفر کرتا ہوا ہائیڈل برگ میں پہنچا اور وہاں میں جہاں لامہ اقبال کی رہائش گاہ تھی اس کو دیکھا زیارت کی اور اقبال کی یادیں تازہ ہوتی رہی رات کا پچھلا پہر تھا اور بارش برس رہی تھی اور مغرب کی تھنڈی ہوائیں وہاں ٹھہر میں نہیں دیتی تھی لیکن میرا جذبہ مجھے روکتا تھا کہ میں یہاں کچھ دیر کے لیے رکھوں تو میں دریا کنارے کھڑا ہو گیا اور بارش برس رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ پر سکون جگہ ہے اقبال کی نظم بھی میں نے آکے دیکھی جو انہوں نے وہاں خاص طور پر کہی بلکہ اس جگہ پہ بھی جا کے میں بیٹھا جہاں انہوں نے وہ نظم کہی تو اچانک کسی کے چلانے کی اور چیخنے کی آواز آنے لگی تو رات کا موقع تھا اندھیرہ چھایا تھا اور درختوں کے گھنے سائے تھے اور دیارے غیر تھا اور ہم صرف تین لوگ تھے اور ہر طرف ہو کا عالم تھا سناٹا تھا تو جب چیخوں کے آواز آئی اور میں ڈر گیا میرا دل ڈرز گیا تو میرے دوست جو ہے وہ بلکل اپنی اصلی حالت میں رہے تو میں نے کہا یہ کیا ہوا تو وہ کہہ لگے دریا کے کنارے کنارے یہ کوئی بندہ چیخ رہا ہے رو رہا ہے میں نے کہا اسے کیا ہوا وہ آسکر کہنا لگے یہ روز ہی ہوتا ہے میں نے کہا کیوں کہنا لگے یہ زندگی کے اختائے ہوئے لوگ ہیں تو میں نے کہا کہ جو سب سے پرسکون ہیں پچھلی رات کے اندھیرے میں وہ چیخیں مار کے رو رہے ہیں اور انہیں سکون میں ملتا اور محمد عربی کی دہلیس کے جو نوکر ہیں وہ سہری کے وقت مسلح پہ جب اللہ اللہ کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو ڈلتے ہیں تو وہ غریب ہونے کے باوجود وہ سکون انہیں ملتا ہے کہ جو ان لوگوں کو یہاں میسر نہیں ہے تو کافروں کی جو زندگی ہے اور ان کے محلات جو ہیں یہ دیکھنے سے لگتا کہ بہت اچھے ہیں لیکن ان کے اندر اجڑے ہوئے ہیں اور ان کے باطن میں کچھ بھی نہیں ہے چونکہ روحانی خلا ہونے کی وجہ سے انہیں سکون کی دولتی میسر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اے سامے اے مخاتب ان لوگوں کی زندگی کا حسن اور ان کی ظاہری چکا چون اور ان کے محلات کے اوپر لگے ہوئے کم کمیں اور ان کی جو ہے وہ خوبصورت گلیاں اور بازار اور زندگی کا جمال اور یہ چھلکتے ہوئے جام اور یہ مہبشوں کا حجوم جو کچھ تم دیکھ رہے ہو مات تیرا دل ادھر آ جائے کہ یہ بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے ایسا نہیں ہے ہم نے اس لئے ان کو یہ دیا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ کہ ہم ان کو اس فتنے میں مبتلا کریں یہ فتنے کی آگ میں جل رہے ہیں وَرِزْقُ رَبَّكَ خَيْرُمْ وَعَبْقَا اور تیرے رب کا جو رزق تیرے لیے مقصوم ہے وہ بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے اور مفسرین نے فرما اس رزق سے مراد جنت ہے کہ اس کوچہ افرنگ کو دیکھ کر کے یہ دنیا بھی چکاچون کو دیکھ کر کے تیرا دل ادھر مائل نہ ہو جائے آ اپنے آپ کو جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پہ لے آ اور تیرے لیے رب نے جنت تیار کر رکھی ہے وَامُرْ أَحْلَكَ بِسْسَلَاةِ اور اپنے اہلِ خانہ کو نماز کا حکم دیں وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی اس پر بابند رہ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے نَحْنُ نَرْزُكُ کا ہم آپ کو روزی دیتے ہیں وَالْآَقِبَةُ لِلْتَّقْوَى اچھا انجام پرہیزگاروں کا یہ ہے یہاں بہت کچھ لکھا مفسرین میں لیکن ایک بات مجھے بہت اچھی لگی تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ اس پر توجہ کریں یہ لاحای عمل ہے کہ یہ کافروں کی چکا چون اور یہ ان کی زندگی کے ظہری حسن و جمال اور ان کی زندگی کی جو چمک نمک ہے اس کی طرف مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیں یہ آزمائش ہے ان کی اور رزق اللہ کے ہاں ہے اور وہ جنت ہے تیری نظر میں جنت کا نقشہ ہو تو کوچہ یا فرنگ کیا ہے تو تو ادھر دھیان رکھ اب آگے فرمایا وامر احل کا بس صلات اور اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے اور خود بس پہ پابند رہے تو یہاں ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی اس نے کہا کہ جب دنیوی چکا چون کی طرف نظر بڑھنے لگے تو اس وقت نماز پڑھنے لگ جاؤ تو دل رب کی طرف لگ جائے گا اور وہ منظر نگاہوں سے ہٹ جائے گا تو آج کے زمانے میں ہر شخص اس زہری چکا چون کی طرف بڑھ رہا ہے ہر نوجوان ہاتھ میں یہ آرزو لیے کھڑا ہے کہ میں اڑ کے یورپ چلا جاؤں اور میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤں آج ماں باپ بھی دعائیں مانگتے ہیں ہمارے پاس کسرت کے ساتھ لوگ اس لیے دعائیں کروانے آتے ہیں کہ بچے کا ویزا لگ جائے اور وہ بیرون ملک چلا جائے لیکن میں ایک ماں کی کہانی بھی سناتا ہوں کہ اس نے اپنے بیٹے کو میرے پاس دو مہینے کے لیے بھیجا کہ مجبور کر دیا ہے اس کو بیرون ملک جانے کے لیے میں ڈرستی ہوں کہ اس کی نظر وہاں بھٹک نہ جائے اور وہاں آوارہ نہ ہو جائے تو دو ماہ آپ اپنے پاس اسے رکھیں اگر آپ مجھے گارنٹی دیں کہ یہ بچہ وہاں جا کر دین سے گریفت کمزور نہیں کرے گا تو پھر میں اس کو یورپ بھیجنے کی اجازت دیتی ہوں ورنہ میں اپنے بیٹے کو نہیں جانے دوں گی تو وہ دو ماہ میرے ساتھ رہا تو میں نے اس کی ماں کو کہا کہ میں زمانت تو نہیں دے سکتا لیکن مجھے امید ہے کہ اس کے سینے میں قرآن کا نور اتر گیا ہے تو وہ لڑکا چلا گیا اور وہاں کچھ عرصہ اس نے گزارا لیکن وہ خود ہی بھاگ آیا کہنے لگا یہاں دل نہیں لگ رہا اور پھر وہ یہاں آ کر اس نے کاروبار کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کاروبار میں عزت عطا کر دی تو آج جب رخ انسانوں کدھر مڑے ہوئے ہیں تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے جب یہ آیت کریمہ اتری تھی تو حضور روزانہ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ دستک دیتے تھے اور السلات السلات کہتے تھے اور حضرت علی المتضاء کو اور سیدہ فاطمہ کو نماز کے لئے اٹھاتے تھے تو آج کے اس مصطفی اجتماع کے اندر جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہے ایک تو قیامت کے دن کہتے ہیں نفسی نفسی کا عالم ہوگا یہ دنیا کے اوپر ہی وہ عالم آگیا ہے اور یہ قیامت کا ہی منظر نامہ ہے اور انسانوں کی نظریں بھٹک رہی ہیں اور خیال بہک رہے ہیں سوچوں کے رخ کسی اور سمت مڑ رہے ہیں آؤ اپنی سوچوں کے رخ گمبدِ خضرہ کے مکین کی طرح مڑے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ سویر شام سفر میں ہوتا ہوں تو گاڑیوں کے پچھے بڑے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں کوئی شرما دیتے ہیں کوئی جملے پریشان کر دیتے ہیں کچھ دکھی کر دیتے ہیں لیکن ایک جملہ ایسا ہے جو میں پڑھتا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کہتا ہوں یہ دیکھو کیا لکھا ہے لکھا ہوتا ہے سنم بے وفا تو میں کہتا ہوں اب دوتے پھر تنیا یہ احتجاجی مظاہرہ ہے یہ تحریری احتجاج کر رہے ہیں کہ میرے یار نے مجھ سے بے وفائی کر دی کوئی راستے میں چھوڑ گیا کوئی کسی موقع پر چھوڑ گیا میں نے کہا ان نے دوستی اس سے لگائی جس نے بے وفائی کر دی آؤ میں تمہیں ایک در کا پتہ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتا ہے تو ہشر میں نہیں چھوڑتا پھر ہشر میں بھی وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا تو اپنی دل کا رشتہ اس آقا سے جھوڑ لو آؤ اقبال کے سارے کلام کو نچوڑیں اور رس نکالیں اور دیکھیں کیا نکلتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا